اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی بچیوی روٹی کی ریسپی شیئے کرنے جا رہی ہوں جس کو دیکھ کے آپ ایک دم چونک جائیں گے اتنا مزیدار یہ ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے اور ایک دم ہیلڈی ہوتا ہے جس کے اگر میں سے سے بازی روٹیاں بچ جاتی ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کیا بنایا کیا نہ کریں تو یہ ریسپی بہت ہی مزیدار ہے آپ چاہیں تو اسے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے دیں گے تو بچے بڑے مزے سے اور شوک سے کھائیں گے تو یہ مزیدار سی ریسپی کس طریقے سے تیار کیا چلی دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ ایک دن کے لیے کہیں چلے گا تو یہ تو فریج میں رکھی بھی میری روٹیاں ہیں باسی ہیں اور میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے اب ان کو توڑنے کے بعد ایک مکسی کا جار لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ان کو دردرہ سا گرائنڈ کریں گے مطلب زیادہ فائن نہیں پیسنا ہے اور مکسی جار کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا دردرہ سا پیس کے ایک سائیڈ اٹھ لیں گے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو دردرہ سا گرائنڈ کر لینا ہے اب اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے تو یہ ایک روٹی کا ہے آپ اسے چاہیں تو ایک روٹی کے ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اپا دو روٹیاں ایویلیبل تھی میں نے دونوں کو ہی دردرہ سا گرائنڈ کر لیا اب اس کو ہیل caf میں بنانے کے لیے کچھ ویڈocksنے میں چھوپ کر لیا باریک تو قدو کشکیاوا یہ چھوٹا سا میکنے آزῆ وہ تھا مطلب گیا το کو bt chope کر لیا ھ elegant فائ98 کے کریب باریکoupe کا چاہر ہارا دھانیا ایک باریکzos کے قریب باریک شبپ کر رہا ڈرکھ ہے اگر ڈاہجیسٹ کرنے میں فائدہ مند رہتی ہے ایک انچ اڈرک کا ٹپڑہ مینج ک šیٹھ کا اس کو مکمل کے لیا ایک چمچ کے قریب میں نے شملا ملچ اور دو سے تین ہری ملچ باریک چوب کر لیے ایک میٹیم سائز کے ٹماٹر کو باریک چوب کر لیں گے ٹماٹر کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے ویجیز جو پسند ہیں وہ ڈالیں جو نا پسند ہیں سکپ کر سکتے ہیں یہ ایک میٹیم سائز کی پیاس کو باریک چوب کر لیا ہے اس کو بھی شامل کر دیں گے اور یہ ہے سپرنگ اونین کا جو گرین پارٹ ہوتا ہے وہ تو یہ دو سے تین چمچ کے قریب شامل کر دیا ہے تو بچے اگر جب بہت چیز پسند نہ کرتے ہیں کھانے میں پسند نہیں کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ باسی روٹی کا یوز بھی کر لیں گے اور بچوں کے بہت ہیلدی سا ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا بہت مزدار لگتا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے آپ اس کے اندر کچھ پاوڈر مسالے ڈالیں گے سپائسز کے لیے تو ایک چمچ کے قریب نمک اور آدھا چمچ کٹھی بھی لال میچ اور ہلدی پاوڈر ڈالیں گے اور پیسی بھی لال میچ ڈال دیں گے ون فور چمچ وہ بھی اور آجوائن ڈال دیں گے ون فور چمچ اور اس کے اندر زیرے کا بھونہ و زیرے کا آدھا چمچ کے قریب ہم پاوڈر ڈال دیں گے دو چمچ بائننگ کے لیے بیسن شامل کریں گے اور دو چمچ کرسپی پن کے لیے سوچی شامل کریں گے سوچی کی جنگیں آپ چاہیں تو چاول کانٹے بھی شامل کر سکتے ہیں سو گرام کے قریب دہی ہے اس کو بھی شامل کریں گے تاکہ یہ سوفٹ نیس بنی رہے اس کے اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کریں گے دہی اور بیجز کا پانی ہے پہلو اسی میں مکس کریں گے پھر اگر ریکوائرمنٹ ہو پانی کی تو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے ہم اس کو دف سا دو تیار کریں گے زیادہ لیکوڈی نہیں بنانا ہے تو پانی کی مہترات جیسے جیسے لگے آپ کو ضرورت ہے اسے حساب سے ڈالیں تو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے میں نے اس طریقے سے ٹھیک سا میں نے بیٹر تیار کر لیا اسی طریقے سے کنسسٹینٹس ہی ہونی چاہیے کہ اٹھانے سے اٹھ جائے سپون کے اندر تو چلیے اب اس کو ہم تبے پہ فرائی کرتے ہیں تو ایک توا لے لیں گے نون سٹکی لے لیں یا ویسے لے لیں ایک چھوٹے چھمچ آئل گریز کر لیں گے اس طریقے سے فیلا لیں گے اور جتنا بڑا آپ کو ناشتہ بنانا ہے اتنا بڑا آپ اس کے اوپر چھمچ کی مدد سے ہم اس طریقے سے فیلا لیں گے تو اگر ایک ناشتہ بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے گول شیف دے دی 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 اور تھوڑا سا یہ تھک ہوتا ہے روٹسے تھوڑا موٹا اور پارانٹسے تھوڑا سا بھاری ہوتا مطلب مطلب پتلا نہیں بنائیے گا نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ اس طریقے سے میں نے گول شیپ دے دی ہیں اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی لو فلیم پہ تاکہ نیچے سے کرسپی سا ہو جائے جلے نہ اور اندر سے بھی اچھا سا کوک ہو جائے تو دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیا دس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھیاں سے یہ آرام سے ادھر ادھر مطلب ہل رہا ہے تو اس کا مطلب نیچے سے اچھا سا کرسپی ہو گیا آپ اس کے سائٹ چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں کافی کرسپی اور خرارہ سا بنا ہے یہ ایک سائٹ سے آپ دوسرے سائٹ بھی ہم اسے لو فلیم پہ سیکھ لیں گے لو ٹو میڈیا پہ بینہ دھگے سیکھ لیں گے یہ ایسے ہی کیونکہ یہ ادھر سے بھی کوک ہو چکا ہے ادھر سے بھی ہے اب اسے ٹرانس فر کر لیں گے ایک پلیٹ میں دیکھیں کتنا مزیدار سا ناشتہ ہمارا چھٹ پٹ سا تیار ہو گیا آپ میں بچوں کے ناشتے کے لیے ایک دوسرا طریقہ سکھا رہی ہوں اگرچہ سے آپ لوگ بڑا نہ بنا پائیں تو چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے ناشتہ یہ بھی تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ایزیلی مطلب کوئی ڈر نہیں ہے پلٹنے میں کہ ٹوٹے یا پھوٹے ایزیلی ریسپی ہے اور بہت ہی شوق سے بچے کھائیں گے جیسے باسی روٹی وجہ کوئی نہیں کھانا پسند گاتا تو یہ ریسپی بہت ہی بڑھیا رہتی ہے تو لو فلم پر اسے بھی میں نے دس منٹ کے لیے دہ کوک کر دیا تھا مطلب ایک سائٹ سے جب ہی اچھے کوک ہو گیا تو میں نے سائٹ چینج کر دیا دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب اس کو پلٹ دیں گے ہم اور دوسرے سائٹ سے پلٹنے کے بعد بھی وہاں سے بھی سکھیں گے اوائل بلکل نام کے لیے لگتا ہے کم یہ اوائل میں تیار ہوتا ہے بہت ہیلڈی اوپشن ہے یہ اب بیچ میں ہمیں عادت امت کے قریب اوائل لال دوں گی تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھے سے ہمارا کرسپی سا کرارہ سا سکھ جائے کیونکہ ایک سائٹ سے تو بہت اچھا سکھ گیا ہے اب میں نے اس کو سائٹ اس طریقے سے رول رول کر کے گھوما کے اور دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے سکھ لیں گے آپ پانچ سے دوس منٹ لگے ہیں ایک سائٹ سے سکھنے میں دیکھیں بہت ہی بڑھیا سا سکھ گیا ہے یہ ایک سائٹ سے جب یہ اس طریقے سے کلر آ جائے تب ہم ان کو سارے ناشتوں کو نکال دیں گے تو دونوں طرف سے میں نے اُلٹتے پلٹتے اچھے سے سکھ لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایسا کلر آ جائے فائن سا تو یہ بہت ہی بڑھیا سا ہے لگ رہا ہے کتنا ٹیمٹنگ اور بہت ہی مزیدار سا میں نے ہی سارا ناشتہ نکال لیا ہے تو اب جب بھی آپ کی گھر میں روٹی بجائے تو آپ ٹینشن نہ لیں کہ اس روٹی کا کیا کریں یہ بہت ہی اوسفل ریسیپی ہے بہت ہی روٹی سے بننے والی بہت مزیدار سا ہی ناشتہ تیار ہوا تھا بچوں کو تو ایک دب ٹیسٹ اتنا لا جواب لگا کے پیزے جے ساتھ تو اسے میں نے ٹوماٹا کے چپ کے ساتھ سارا ہے آپ چاہیں تو کوئی اسی بھی من پسند چٹنی جو آپ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ سارا کریں بہت ہی نزیز اور جائے کے دار ناشتہ ہیں بہت ہی سیزن میں بھی آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو پکوڑے یا سموں سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مزیدار سا ناشتہ اپنے گھر میں اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی تو یہ دیکھئے کتنا مزیدار دیکھنا ہے جیسے یہ دیکھنے میں ہیں ویسے یہ ٹیسٹ میں بھی بہت لا جواب ہے تو یہ ریسیپی جب بھی آپ ٹرائی کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی تو آئی ہوپ آج کی یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آؤں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور جب بھی آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں تو ویلیویبل فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کرتی ہوں تو دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ